پاکستانی ریال ریکشن تو کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب بڑیا ہوں گے اور مذہب ہے ہوں گے میرا نام مدصر سب سے پہلے تو مجھے ایک قویسٹن کا انسر دو یہ جو آپ کا بجٹ اس بر تھا پانچ سو بیٹائے پینتالیس بلینڈ ڈالر کا پینتالیس لاکھ کروڑ کا بھائی مجھے پہلے تو یہ آپ لوگ بتاؤ اس میں کیا پڑوسی کو بھی اپنے پیسے دیں ہیں مطلب یہ سین ہوا مجھے خود یہ نہیں پتہ بھائی مجھے پڑوسیوں کو بھی اس بجٹ میں پیسے دے گا مطلب ان کی حلق کے طور پر طالبانوں کو دو سو کروڑ ملے کیا یہ آج ویڈیو وہ یہ تو میں خود احران ہو یہ ہوا کیا بھائی مطلب جن کو ضرورت ہے شاید ان کو بھی دے رہا ہے کیا ہوا مودی سرکار کے بجٹ میں دو سو کروڑ ملتے ہی بھاوک ہوئے طالبان نے کہہ دی بڑی بات مطلب دو سو کروڑ طالبانوں کو مطلب بھارت نے دیئے ایزا ہلپ شاید اس بجٹ کے اندر دو سو کروڑ روپے بہت بڑی چیز ہوتی ہے وہ بھی بھارتی روپے اسٹرم طالبانوں کیلئے بہت بڑی چیز ہے یہ بہت بڑی چیز ہے واقعی ہے اور ان کو دیئے بھارت دولی دولے میں پھر اس کا مطلب ہے انڈیا یہ جو ابھی اسٹرم دیئے میں ہے مجھے پرامیس لی گائز یہ چیز نہیں پتا تھی کہ آپ بجٹ میں اپنے پروسیوں کو بھی پیسہ دیتے ہیں واقعی میں بہت بڑی بات ہے نیپال بھائی پاکستان کو تو ہٹ کے نہیں ملے ہاں وہی لیکن مجھے پتا چال گیا تھا کہ پاکستان تنبول ہوئے ضرور ضرور پاکستان تنبول ہوئے مجھے دیکھتے ہیں کیا سید ہوئے وہی دا بھائی ہوئی سویدھا تھا یاد پاکستان کو بلے لیکن دیل پلے یاد پاکستان اگر خود انڈیا کے ساتھ ہو تو انڈیا ہاں آج چاہا ہوتا پاکستان تنبول ہوئے تو این ایم ایپ نیوز کو ویڈیو پہلی ویڈیو دیکھتے ہیں باقی باتیں کریں گے بعد میں کانون کرتے ہیں مطلب بہن ہی ہر چیزوں مل کرتا ہے نازکار میں نیاز خان اور آپ دیکھ رہے ہیں این ایم ایف نیوز ہر سال سرکار کی طرف سے فروری کے مہینے میں عام بجٹ پیش کیا جاتا ہے بجٹ پیش ہونے سے پہلے ویتمنتری کے پیٹارے کو لے کر کئی امیدیں ہوتی ہیں خاص کر میڈل کلاس ٹک ٹکی بھری نظر سے ویتمنتری کے مخمالی پیٹارے کو بھیگتا ہے اور یہی امید کرتا ہے کہ ان کے لیے سرکار کچھ سوگات لائے گا ایک فروری کو ویتمنتری نرملا سیتا روانے سدن سال دوہزار تیس سے چوبیس کا بجٹ پیش کیا یہ ویتمنتری دوارہ لگتار پانچوہ بجٹ ہے بجٹ کے دوران سرکار کی طرف سے دھیر ساری یوجناوں کا اعلان کیا گیا اور اس کے لیے دھیر سارے پیسے آونٹیت کیے گئے حالانکہ ستہ ویروضیوں کا کہنا ہے کہ اس بار کا بجٹ راجنیتیگ بجٹ ہے دوہزار چوبیس سوگات لائے ناؤں کو دیکھتے ہوئے بجٹ میں جنتہ کو لبھانے کی پوری کوشش کی گئی ہے خیر یہ تو بھارت کا اندرونی معاملہ ہے لیکن آپ کو بتا دیں کہ بھارت سرکار نے اپنی بجٹ میں پروسی ملکوں کا بھی پورا خیال رکھا ہے اور ان کے لیے پیسوں کی بارش کی ہے خاص کر ایک ایسے ملک کے لیے بھارت نے اپنے بجٹ میں پیسوں کا اعلان کیا ہے جس پر قریب دیڑ سال پہلے ہی تالیبان نے قبضہ کیا ہے ہمیشہ کی طرح اس بار بھی افغانستان کے لیے بھارت نے وشیس آرثک پیکج کا اعلان کیا ہے جس کے بعد افغانستان کی تالیبان سرکار نے بھی موڈی سرکار کا دھنیواد کیا ہے آپ کو بتا دیں کہ بھارت نے افغانستان کے لیے اپنے بجٹ میں دو سو کروڑ روپے کے آرثک پیکج کا اعلان کیا ہے وہیں بھارت کے اس آرثک مدد کے بعد تالیبان کے اعلان کی تالیبان سرکار نے کہا ہم افغانستان کے وکاس کے لیے بھارت کے سہیو کی سرہنا کرتے ہیں اس سے دونوں دیشوں کے بھی سمبندھوں میں سودھار ہوگا اور وشواس بڑھے گا آپ کو بتا دیں کہ بھارت بھی دے دو سالوں سے انفرسٹرکچر پریوجناؤں مانویے سہیتہ سکشہ سمبندھیت کا اشتروں میں افغانستان کی مدد کر رہا ہے اس کے ساتھی ساتھ بھارت نے افغانستان کے ساتھ اعتحاسک سمبندھوں پر زور بھی دیا ہے کرونا کال میں بھارت ویکسین اور گہوں سہیت کئی ضروری سامان بھی قابل بھی جھکا ہے تو اس طرح سے بھارت افغانستان کی ساتھ بوستی نبھانے کے لیے ہمیشہ کھڑا رہتا ہے اور افغانستان کے تالیبان سرکار بھی موڈی سرکار کے ان آرثیق مدد کو خلے دل سے سواگت کرتی ہے اور ان کا دھنے بات کرتی خیر یہ تو رہی افغانستان کو آرثیق مدد کی بات اس کے علاوہ بھارت نے بھوٹان، نیپال، موریشس، مولدیو، میمار، بانگلہ دیش، سری لنکا، سیشلز جیسے دیشوں کو بھی آرثیق مدد کا اعلان کیا ہے تو اس طرح سے بھارت ہمیشہ اپنے پڑوسی ملکوں کا خیال رکھتا ہے پڑوسی جو نہیں ہے ان کو بھی وہ یدھر بھارت ہے بھارت کی پیٹ میں چھوڑا گھوپنے کی فراق میں نہیں رہتا تو شاید موڈی سرکار کی کنی پاکستان کی مدد کرتی کیونکہ پاکستان فلحال دانے دانے کو ترس رہا ہے وہاں کی جنتہ سرکار کی خلاف و بغاوت پر تاریخ اپنے تحاس کا سب سے بڑا عارتھک سنکٹ پاکستان اس طرح ہے اور کوئی بھی مدد کے لیے سامنے نہیں آ رہا ہے خیر بھارت دوار اپنے پڑوسیوں کو عارتھک مدد کے اعلان کے بعد آپ کیا کہیں گے کمنٹر کے ضرور بتا اسی اچھا تو یا بیڈوں کا تھا یا میں نے ایک بات بولو یا مجھے سیریسلی نیپال بولٹان بانگا دیش موریشیا سری لنکا سیشل باتنی کوئی اور تھا کون کون شایر مطلب آٹھ نو مولک تو یہ گھنٹا ہے انڈیا مطلب اکتے دیشوں میں یا مطلب یا پرامیسلی امی نہیں بتا تو یا بھارت 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 میں ایسے تو بھارت کرتے ہی رہتا وہ الگ مدد ہوتی ہے لیکن ہر بجٹ میں بھارت ان کے لئے کرتا ہے اگر دیکھا جائے تو پوری دنیا میں ایسٹا ہے ایوانستان کی مدد صرف انڈیا کر رہا ہے اگر دیکھا جائے گے ہو وہ بیج رہا ہے پیسے وہ تیارا ہے سب کچھ کر رہا ہے اور ان کے پروجیکٹ جو انکمپلیٹ تھے وہ کمبل کر کے دہرے اس کا مطلب بہت کار رہا ہے ایس چیز کو بلکل بولا جا رہا ہے کہ اس ٹائم انڈیا واقعی خالی انڈیا یہ جو ان کی مدد کار رہا ہے دو سو کرون کا یہ بھی بھارت مطلب آرتک جو ان کی چیزیں ہیں ان کو کھانے پینے کی چیزیں ہیں مطلب یہ سب کچھ بھیجے گا ان کو مطلب یہ دیکھ لو جن دیشوں میں پرابلم آتی ہے بھائی مزد کی بات یہ مزد کی بات یہ چلو افغانستان سر لنکا ان کے سمجھ آتی ہے بنگلہ دیش کی بھی مدد کار رہا ہے بنگلہ دیش میں بھی پرابلم آئی ہوئی ہے لیکن بھائی بیعت یہ نہیں ہے جیسے یہ باتریزم ہے لیکن اس کے بہوجود بھی بنگلہ دیش کی بھارت مدد کار رہا ہے بہت بڑی بات ہے بھٹان مطلب وہ بھی ایک طرح سے سٹیبل لیا اس کا کوئی مطلب نہیں ہے مطلب موریشیس موریشیس اس کی بھی مدد کار رہا ہے مطلب یہ چیز ماننی پڑی یہ بہت بڑی بات ہے تم سٹارٹ میں وہ پاکستان کے وجہ سے انصرت ہے ہمارے پاکستان کے انڈیا کے ساتھ بھائی وہ ہنسنے کی بات بھی تھی دیکھو یار ہم دیکھ جیسے دیسی بات اگر ہماری ریلیشن اچھے ہوتے تو میں بہت سکتا رہا ہوں سٹارٹ پڑوسیو کی مدد کیے تو پاکستان کی بھی شاید پاکستان کا منکہ پاکستان کا اگر ہماری ریلیشن اچھے ہوتے تو یار سب سے پہلے انڈیا ہی ہماری مدد کو آتا اگر دیکھا جائے تو سب سے پہلے انڈیا کی مدد آتا ہمارے لیے مطلب انڈیا نے میرے خیال میں دو تین بار مدد کا حاج بھی بڑھا ہے لیکن پاکستان نے کوئی صحیح رسپانس نہیں دیا تھا تو ظاہر بات ہے انڈیا کے بات بات ہے مطلب وہ کہتے ہیں آتما سمان بھی ہوتا ہے وہ جو وہ ہر بات نہیں کرے گا مطلب ہم وہ صحیح سے ریپلائی ان کا نہ دیں تو پھر وہ کہاں انڈیا مدد کریں گے صحیح بولا ہے صحیح بولا ہے اور مطلب اسی وجہ سے تو انڈیا پھر پیچھے مجھے یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کسی کنٹریز کی مدد کرنا ریسپیکٹ میری بڑکی آپ کو لیے اس کے کہنا ہے اپنی رائے کومنٹ سیکشن میں دیں تری ویڈو ختم کرتے ہیں اپنا بوٹو سے خیر رکھنا تو